بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی آپ کو ہمیشہ غزوہ ہند کی جو احادیث بتاتا ہے ہم اس کے ساتھ آپ کو وہ حدیث لازمی بتاتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لنڈے والی جس فوج کا ذکر ہے اس میں پاکستانی فوج بھی شامل ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس حقیقہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دنیا کے اندر واحد فوج پاکستان کی ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑی ہے ان کے تیارے مار گرائے ہیں اور الحمدللہ ہنڈرٹ پرسن ہمارا ریزلٹ ہے آج تک ہمیں کوئی لاس نہیں ہوا اسرائیل کی جانب سے اور اس کے ساتھ ہمارا بھارت کے ساتھ بھی جو تعلق رہا تھا یعنی غزوہ ہند کی حدیث کے پہلے ہم ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے شام میں اور پھر فائنل بیٹل ہوگی اور اس کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کس طرح جو غزوہ ہند لڑے گا اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی اور الحمدللہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن ہماری کتابوں میں ہمارے میڈیا چینلز پر ایک اہم ترین واقعہ جس کا ذکر ہونا چاہیے تھا ہماری نسلوں کو پتا ہونا چاہیے تھا آپ یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو بھی دکھائیں ان کو بتائیں ان کو پتا چلے الائیو رکھیں اس چیز کو کہ اسرائیل سے دنیا پوری ڈڑتی ہے ہم نے تو ان کو مارا ہوا ہے اور کس طرح مارا ہے آج حقیقتی بھی آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہے پاکستان کی ائر فورس کی میزیم میں ابی نندن کی وردی یہ سب کچھ تو رکھا جائے گا تاکہ نسلوں کو پتا چلے مگر اس سے پہلے پاکستان کے ایک ہیرو نے اسرائیل کے تیارے مار گرائے تھے اور یہ وردی اسرائیل کے پائلٹ کی آج بھی میوزیم میں موجود ہے اس ہیرو کا نام تھا ستار الوی یہ بننوں میں پیدا ہوئے یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے اور 1966 سے لے کر 1971 تک ملٹری ایڈوائزر ہے ایراکی ائر فورس کے جب پاکستان کے اندر بھارت نے ٹی ٹی پی جیسی مکتی باہنی کے طرح بغاوت کروائی اور 1971 کے اندر پاکستان کی لڑائی ہوئی تو یہ واپس آگے مگر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو انہوں نے جس کو یومے کیپور وار کہتے ہیں اس میں انہوں نے شام کی ایر فورس میں ملٹری ایڈوائزر کے طور پر کام کیا 1974 میں ستار الوی ان چند پائلٹ میں سے تھے جو لڑنے گئے تھے اس جنگ میں پاکستان ایر فورس کی جانب سے جب وہ وہاں پر گئے تو مصر کی سیز پائر ہو چکی تھی اسرائیل سے مگر شام کی طرف سے ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو پاکستان کی ایر فورس کے مستقبل کے جو ہونے والے اس وقت کے ایر چیف مارشل نور خان تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے 26 اپریل 1974 کو مک 21 اڑا رہے تھے انہوں نے فضاء میں اسرائیل کا جہاز مار دیا جو کہ میراج 3 تھا اس کارنامے پر ان کو شام اور پاکستان کی طرف سے بہترین میڈل دیا گیا اور پاکستان کی طرف سے بھی ان کو عزاز دیا گیا اسرائیل کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی فورس اگر مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ پاکستان ہے ہماری نسلوں کو پتا ہونا چاہیے ہم نے ان کے کئی پائلٹس کو کیپچر کیا ہوا ہے ہم نے مار گرایا ہے یہ لوگ ہمیشہ کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ گستے ہیں کبھی انڈیا کے ساتھ گستے ہیں کبھی افغانستان کے ساتھ گستے ہیں لیکن یہ فرنٹ پر آ کر جب بھی ان کی لڑائی ہوئی ہے تو پاکستان نے ان کو مار گرایا ہے اگر اس لڑائی کے اندر عرب اسرائیل وار جو تھی پاکستان کی ائر فورس نہ جاتی یا پاکستان کی ائر فورس نے اس وقت ان کو خطرہ نہ ہوتا کہ ہماری ائر فورس لڑنے آ رہی ہے تو اس وقت پورے کا پورا عرب ہاتھ سے نکل چکا ہوتا اور وہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا ہوتا پھر جب انہوں نے کوہوٹا پلانٹ پر حملہ کرنا تھا جنرل زیاؤلہق کے دور کے اندر اور انڈیا کے اندر آ کر ان کے تیارے پہنچ چکے تھے کیونکہ ڈریکٹ تو یہ اسرائیل سے جا کر پاکستان پر اٹیک کریں گے تو فیول ختم ہو جائے گا تو اس لیے اپنے تیارے انڈیا کے پاس لے گے اور یہ اٹیک کرنے ہی والے تھے کہ جنرل زیاؤلہق پھر انڈیا میچ دیکھنے کے وہ تاریخی واقعہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بھول میں نہ رہنا کسی کا پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے اور ایک طرف ہم تمہیں ماریں گے اور دوسرا جو اسرائیل کا ایکنی پلانٹ ہے اس کو ہم اڑا دیں گے اس کے بعد سے اسرائیل واپس چلا گیا تھا ابھی حال ہی کے اندر جو پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئے جس میں اسرائیل اٹیک کرنے لگا تھا یہ مکمل طور پر تیار تھے اللہ پاک کا شکر ہے اس غزوہ ہند کی حدیث کا جیو سے لے کر پاکستانی میڈیا پر بیس سال جو مزاک اڑایا گیا بہتر سال ہماری کتابوں سے دور رکھی گئی آج اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ حقیقہ ٹی وی ہو یا کوئی بھی ہم لوگ کھل کر اس کے بارے میں بات کریں اور غزوہ ہند اب ہوتا ہمیں نظر آرہا ہے یہ مارکہ ہے یہ ہونا ہے اور اس میں لڑنے والی جو فوجے ہیں اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں ہم نے یہاں سے ان کو مارنا ہے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لانا ہے یہ مارکہ چھ سال رہنا ہے لڑائی رہے گی نعمت اللہ شاہ کی پریڈکشنز کے حوالے سے بھی پھر یہی فوجیں ہمارے پاس خالی پاکستان کی فوجہ نہیں ہوں گی کابل کی فوجیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی ایران سے بھی گروپس آئیں گے ترکی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور عرب قبائل کے اندر سے بھی یعنی عرب کنٹریز سے بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس قبیلوں کی صورت میں لوگ آئیں گے لڑیں گے یہ سارے مسلم ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں گے پھر پاکستان ان کو لیڈ کرے گا اور پھر یہاں سے جو فوجیں ہیں جب ہم یہاں پر لڑیں گے تو چالیس سال تک امن ہوں گا اس خطے میں پاکستان رول کرے گا اور بہت ترقی کر چکا ہوگا دنیا بھر کے اندر نون مسلم سائنٹیز اسلام قبول کر چکے ہوں گے جن میں غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی اور اس کے بعد پاکستان ایک بڑی فورس ہوگا اور فائنل بیٹر پھر ہماری ہوگی عیسیٰ ابن مریب یعنی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ پھر امام مہدی بھی آئیں گے تو ہم سب مل کر فائنل لڑائی لڑیں گے سو الحمدللہ بشارتیں ہیں سو اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ اسرائیل کے پائلٹ کی وردی آج بھی میوزیم میں پڑی ہے ہمیں اپنی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا موسیقی